قرآن کسینوں میں ہم نیسے بسائیں گے چہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل 5 to 10 منٹس درس قرآن میں ہمیں امید ہے کہ آپ حضرات با خیر و آفیت ہوں گے اور قرآن پاک پڑھنے کی مشک اور کوشش کر رہے ہوں گے اللہ پاک آپ کی کوششوں کو قبول فرماوے اور مزید ترقی عطا فرماوے آج ہمیں ایکیس میں پارے کا چھٹا رکو پڑھنا ہے اور سورة الروم کا یہ تیسرا رکو ہے بہت ہی آسانے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں ذرا بھی سکیپ نہ کریں اب ہم پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِن آیاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِن تُرَابٍ ثُمَّ اِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنتَشِرُونَ وَمِن آیاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَمِن آیاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاءُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنتُمْ تَخْرُجُونَ اب دیکھ سکتے ہیں دونوں جگہ پر ایک جیسی نشانی آئی ہے سولا اور قوف دونوں کا میننگ ایک جیسا ہی ہوتا ہے کہ جہاں پر سولا اور قوف کی نشانی آوے وہاں پر ملا کر پڑھنا رکنے کے مقابلے میں زیادہ افضل ہے اور یہاں پر شوٹ آیت بھی تھی اور پورا ہم پڑھ سکتے تھے لہٰذا ہم یہاں پر پورا ملا کر پڑھیں وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ كُلُّ لَّهُ قَانِتُونَ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَعُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ الحمدللہ اکیس پہ پارے کے چھے رکو یا تک مکمل ہو چکے ہیں آج کی رکو میں ہم نے آٹھ آیتیں پڑھی اور یہاں تک سورة الروم کے تین رکو مکمل ہوئے ہمیں امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا لائک کر کے ضرور بتا دے شیئر کرنا اپنے دوستوں کو نہ بولے جتنے بھی لوگ آگے پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ آپ کو سباب ملے گا پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلے سبق میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ